آپ کا نام منصیر منصیر احمد یہ منصیر احمد ہے یہ تو خیر ہمارے ٹائم میں نہیں تھے دوستو ہمارا پرانا وطن مدرسہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تکیہ کنار عبریلی دوستو آج ہم یہاں آئے ہوئے ہیں یہ ہمارا مدرسہ ہے جس میں ہم کبھی پڑھا کرتے تھے اور یہ مسجد ہے اور یہ ایسے طرف کنارے ندی ہیں ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے چل کر کہ آپ کو مدرسہ کے اندر کا حصہ دکھاتے ہیں جہاں ہمارا وطن یعنی جو ہمارا روم ہوا کرتا تھا جس میں ہم لوگ رہتے تھے ہو سکتا ہے تعلیٰ بن ہو اس میں لیکن چل کر دیکھتے ہیں اس میں ہم لوگ رہا کرتے تھے آج وہ دن گھو یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں جب ایک وقت تھا کہ چھٹیوں میں جب بھی چھٹی ہوا کرتے تھے تو اس رات میں پوری رات ہم لوگ نہیں سوتے تھے اور پوری رات بچے کیا کرتے تھے تخت پر اچھلتے تھے پوری رات حلوے بنتے تھے پوری پوری رات سمجھ لیجئے کہ بہت خوشی ہے ہمارے بیہار کے جھارکھن کے یوپی کے بہت سارے لوگ تھے اور سہاران پھر کے تھے سب اسی روم میں ہم ایک ساتھ رہتے تھے اور ہمارے ساتھ ہی حافظ خالد حافظ ارشد حافظ شکیل حافظ رقیب حافظ انیس اور حافظ مہتاب مہتاب کچھ دن بعد میں آئے ہیں یہ سب ہمارے ساتھ ہی تھے ہمارے ہاں کے رہنے والے ہیں اور وہ بھی اسی مدرسے میں تھے یہ تقریبا سن اٹھان نبے میں ان کے انڈری ہوئی تھی اس مدرسے میں ہم لوگوں سے آنے سے کئی سال پہلے آکے یہ چلے گئے آپ کا کون سا روم تھا یہ دو ہزار دو میں فارغ ہوئے تھے الحمدللہ انہوں نے قرآن کو نفل میں کھڑے ہو کر پورا قرآن سنا دیا تھا تب یہاں سے فارغ ہوئے تھے بہت بہترین یہاں سے ان کو عزت ملی شرف حاصل کیا اور اس مدرسے سے عزت لے کر گئے ہیں آپ کا روم کون سا ہے یعنی تھا کمرہ نمبر ساتھ کمرہ نمبر ساتھ حافظ جی کا آپ کمرہ نمبر ساتھ دکھاتے اس کو بند کر لیجی یہ کمرہ نمبر ساتھ ہے اس نے چین کر دیا گیا ہے نمبر کو پہلے سے یہ دیکھیں ابھی چھپٹی چل رہی ہے رمضان کا مہینہ ہے تو سارے بچے گھر جا چکے ہیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں تو یہ مدرسہ بند ہے بہت خوشی ہوئی آج اپنے مدرسے میں آ کر کے مدرسے کو دیکھ کر گئے اور یہ جو ہے اس طرف سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے زمانے میں اوپر والا جو بنا ہوا ہے منزل وہ اوپر والی منزل نہیں تھی جب ہم لوگ تھے یہ بعد میں بنی حافظ صاحب کی سامنے بھی نہیں تھی تقریبا ہم کو مدرسے چھوڑے ہوئے دس سال ہو گئے ہوں گے دس سال بارہ سال تقریبا ہو گئے ہیں آئیے آپ کو جو ہے یہ وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں سے ہم لوگ ہم لوگ کیا سارے بچے ہم تو ایسا کبھی کیے نہیں ہیں یہ بات رو مغیرہ ہے اور یہ اس طرف دروازہ ہے بند کر دیا گیا ہے دروازے کو یہاں سے دروازے کو توڑ کر کے چھکے سے لوگ نکل جائے کرتے تھے اور یہ پیچھے کا حصہ ہے جو اب بن چکا ہے پوری طرح سے پہلے یہ کھلا ہوا میدان تھا چلیے آپ کو ہم پارک کی طرف لے چلتے ہیں جس پارک میں ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے یہ اس طرف محمود صاحب کا گھر ہے اس کے بغل فہد صاحب کا گھر ہے میں وہ صاحب بستی کے ہیں فہد صاحب فتح پور کے ہیں جو یہاں پر رہتے ہو سکتا ہے یہاں پر ابھی نہ ہوں گھر گئے ہوں رمضان کا مہینہ چلا ہے اور یہ وہ کیاری ہے یہ وہ باغ ہیں اب تو بہت زیادہ سجا دیا گیا ہے پہلے اتنا نہیں تھا تھا بالکل ایسے ہی سیم لیکن فلول بہت زیادہ ہے اس وقت یہ وہ کیاری ہے جس میں ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے اور اس کیاری میں بیٹھ کر کے اثر پورا کبھی کبھی نکال لیا کرتے تھے اس میں ہری بھری کیاری میں آج وہ دن یاد آ رہا ہے دس بارہ سال پہلے کا دن جس کو دھاسی مزاگ سب اپنے اپنے یہاں چلے گئے اپنے اپنے کاموں میں بیست ہوں گے کوئی پڑھا رہا ہوگا کوئی جو ہے اپنے کاموں میں ہوگا بہت سارے ساتھی تھے ہم لوگوں کے یہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے یہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں پورا مہینہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور ارتکاف کرتے ہیں عید بعد اپنے گھر جاتے ہیں اور یہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے یہ پوری طرح سے اندر عبادت یہاں پر ہوتی ہے بیچ کا پورا حصہ ہے بہت سارے لوگ سو رہے ہیں پوری مسجد آپ کو نہیں دکھا سکتا بے حرمتی ہوگی یہ وضوخانہ ہے اور یہ ندی کے کنارہ بلکل جشت ہے یہ وضوخانہ ہے یہاں پر ہم لوگ کپڑے دھولا کرتے تھے یہ دیکھیں یہاں پر مولانا ابو الحسن علیمیہ حسن ندوی صاحب کی قبر ہے اس میں تقریباً پندرہ قبریں ہیں اور سب سے فرشت جو قبر ہے وہ علیمیہ صاحب کی قبر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی قبر سب سے پہلے والی قبر ہاں یہ والی قبر یہ مولانا علیمیہ صاحب کی قبر ہے ان کی مٹی جو ہوئی تھی تین دن تقریباً ان کی مٹی ہوئی تھی اتنا زیادہ مجموعہ آ گیا تھا اس لیے ہاں یہ ہم آپ کو ندی کا بلکل کنارہ دکھاتے ہیں جہاں پر ہم لوگ گسل کیا کرتے تھے نہاتے تھے ہوم مستی کرتے تھے ملتی ہوئی تھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جس نے بھی مدرسے میں طالب علم جتنے پڑھے ہوں گے یہ ہمارے حاشم بھائی ہیں آپ بھی آئیے آپ کو لوگ پہشانتے ہیں آپ کا نام منصیر منصیر احمد اور یہ منصیر احمد ہے یہ تو خیر ہمارے ٹائم میں نہیں تھے ہم پہلے نکل گئے تھے یہ بعد میں آئے ہیں لیکن یہ جمیل بھائی ارے یہ کیا نام ہے حاشم بھائی یہ پہلے سے تھے ایک جمیل بھائی تھے وہ چلے گئے ہیں شاید اب نہیں ہیں اور یہ ہمارے پرانے ساتھی بشارے ابھی بھی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے ان کی عمر میں زندگی میں برکہ عطا فرمائے السلام علیکم وبرکہ اللہ